بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جناب آج کی جو پولٹیکل ڈیویلمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈان نے ایک سروے کیا ہے اور اس کے مطابق پپلیریٹی جو ہے وہ پٹی آئی کی کچھ چار گنا زیادہ ہے نون لیگ سے عبران خان صاحب نے عدالت میں کچھ گفتگو کی ہے وہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں مختصراً بس اتنی بات ہے کہ ایک آدمی ہے جس پہ سارے حربیں آزمالیے گئے جو کسی لیڈر پہ کبھی نہیں آزمائے گئے پاکستان کی تاریخ میں اتنا دباؤ کبھی نہیں ڈالا گیا لیکن ایک انچ اپنی جگہ سے وہ ہٹا نہیں ہے اور اب بھی جاری ہے کارندے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اخبارات میں بھی عجیب و غریب چیزیں چھپ رہی ہیں نواز شریف جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کی علامتیں صاف نظر آ رہی ہیں وہ نا امید سے نظر آتے ہیں اس شاید اس لیے کہ میں بن نہیں سکوں گا وزیراعظم آسانی سے شاید اس لیے کہ بن گیا تو کروں گا کیا ملک ریاض صاحب نے ایک خط لکھا ہے اس کی بہت تصدیق تو نہیں لیکن ایک بہت اہم ذریعہ ایک پبلک لیٹر ہے سب لوگوں کے لیے حکمرانوں کے بارے میں بھی کچھ وہ بھی مخاطب کیا ہے عام لوگوں کو مخاطب کیا ہے اپنا مقدمہ انہوں نے پیش کیا ہے میں یہ تھی پورا پڑھ کے سنا دو لمبا ہے تو اس کو اقتباسات سنوں شاہ محمود صاحب کی پریسیکیوٹر سے بہت تلخی ہوئی ہے اور جیسٹس شوکر شدیقی کے مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے سات مقدمات میں ہائی کورڈ نے ان کی زمانت لے لیا عمران خیر نے جو مسترد کر دی تھی جو فیصلہ دہشت کر دی کے عدالت نے کیا تھا عدم پیروی کی بنا پر تو وہ اس میں ان کی زمانتیں جو ہیں وہ جنہیں وہ لوئر کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو منصوب کر دیا ہے ہائی کورٹ نے قاسم صوری صاحب کو طلب کیا گیا ہے کہ وہ کیسے سٹی آرٹر پر رہے اتنا عرصہ اہمینے رہے اور ظاہر اہمینے رہے تو ڈپٹی سپیکر بھی رہے ایک بڑے دلچسخ خبر یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو بھی وزیراعظم بنانے کے بارے میں جنرل مشہرم نے سوچے تھا اسی کچھ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اور بھی کچھ لوگوں سے بات دونے نے کیا تھا تو مرلہ ریاض کا خط سے پہلے میں عمران خان سے پہلے میں آپ کو جو گیلپ کا ساری گیلپ کا ضروع تو کچھ اور ہی ہے ڈان کا جو ضروع ہے اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں سکسٹی سیون پوائنٹ ڈبل تھری پرسنٹ اور نوازلی کے ہیں سولہ اشاریہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ اور جناب پیبلز پارٹی کے ہیں نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ اور جماعت اسلامی کیا ہیں چار پرسنٹ اور جو کسی کو بھی نہیں ووٹ دینے چاہتے وہ تین پرسنٹ ہے میرا خیال ہے یہ تو خیر زیادہ ہوں گے انہوں نے کہا یہ ہے دو سے چار جنوری تک ہم نے سروے کیا اس میں چوراسی فیصد پاکستانی نے حصہ لیا سولہ فیصد اوبرشیز پاکستانی نے حصہ لیا اس میں خاتین نے کم حصہ لیا کوئی دوارہ فیصد اور کوئی ٹی نائن پرسنٹ مردوں نے مگر یہ کہ آراد انہوں کے ایک جیسی ہیں اور یہ جو ہے انہوں نے کہا یہ نو سائنٹیفیک سروے یہ سائنٹیفیک سروے نہیں ہے ملک کی پوری آبادی کی نمائندگی نہیں کرتا لیکن ڈان کے کار ان کی ظاہر ہے نمائندگی کرتا ہے تو یہ احتیاطن انہوں نے بڑی محتاط رویہ اختیار کیا ہے زیادہ لوگ جو ہیں جنہوں نے رائے دی ہے تین چوتھائی جو رائے دینے والے ہیں وہ اٹھارہ سے چالیس سال کے عمر تک ہیں اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے سکسٹی دری پرسنٹ ہو سکسٹی پرسنٹ ہو لگ بگ اس لیے کہ اس میں سپورٹ زیادہ ہے سب سے زیادہ انہوں نے معاشی مسائل جو لوگوں سے پوچھا گیا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معاشی مسائل ہے ایک بڑی دلچسپ بات ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اچھے ایسے بوٹ دیں گے سکسٹی فور پرسنٹ نے کہا ہاں بوٹ دیں گے پوچھا گیا کہ آپ کو اس کو الیکشن پروسس جس طرح سے الیکشن ہو رہا اس پہ اعتماد ہے تو انہوں نے کہا اس پہ اعتماد نہیں ہے مجاریٹی نے کہا آپ کو بوٹوں سے فرق پڑے گا بہت سو نے کہا ان کوئی فرق نہیں پڑے گا امیدوار اچھے ہیں تو زیادہ تر نے کہا کہ نہیں اچھے نہیں ہیں مہم جی اور سیونٹی سکس پوائنٹ تھرٹی فور پرسنٹ نے کہا سکسٹی سیون پوائنٹی تھوٹ تھرٹی فور پرسنٹ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی کارگردگی بہت بوری رہی صرف ایک اشاریہ ٹھائیس ویزت نے کہا اچھی رہی کوئی ڈیفرنٹ کرنے والے نہیں ہے تو اچھی نہیں رہی کہ شاندار رہی ہے اور عمران خان کی حکومت نے جو کی اس کی تائید نہیں کی لوگوں نے کہ یہ بہت اچھی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ اچھی تھی نہ بوری تھی یعنی جو بڑی تعداد نے یہ کہا کتنے پرسنٹ نے تو یہ جناب دیکھئے میں کہاں لکھا تھا بہرحال یہ بڑی تعداد نے یہ کہا تو مطلب ہے اس کو بہت بری کہا سیوٹی نائن پرسنٹ نے پی ڈی ایم کے حکومت کو تو باقی اور بھی تفصیلات ہیں کوئی الیکشن منصفانہ ہوئے فورٹی سکس پوائنٹ تھرٹی نائن پرسنٹ نے کہا کوئی نہیں ہوئے بیس و اٹھارہ کے الیکشن کیسے تھے تھرٹی فور پوائنٹ سیوٹی نائن پرسنٹ نے کہا کہ وہ الیکشن نسبتا شفاف تھے اور گیارہ اشاریہ چپن فیشت نے کہا کہ نہیں تھے یہ آخری فکر کے بارے مجھے ڈاؤٹ ہے ممکن ہے یہ ایسا نہ ہو مجھے لکھنے میں غلطی کیا کیا الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کی کافی کوشش کر رہا ہے جواب ہے بالکل نہیں اٹی نائن پوائنٹ الیون پرسنٹ کیا میڈیا پر مکمل اعتماد ہے ٹھیک کبرج کر رہا ہے فورٹی فائی پوائنٹ اٹی تھری پرسنٹ نے کہا کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں میڈیا سے تھرٹی پرسنٹ نے کہا کسی حد تک مطمئن ہے مہی شہد ہے سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اس کے بعد فورٹی سکس پوائنٹ تھرٹی تھری پرسنٹ نے کہا مہی شہد تھرٹی فائی پرسنٹ ہے پندرہ اشاری ستائیس ویسے نے کہا کرپشن اور سیون پوائنٹ ٹو نائن نے کہا تعلیم تھری پوائنٹ ون پرسنٹ نے کہا سیکورٹی کیا نئی پارلیمنٹ مسائل حل کرسکے گی پچاس ہزار اش چھ فیصد نے کہا نہیں ساری منشور پر عمل کرسکے ہیں انہوں کرنا ہے تشدد کا خطرہ ہے فورٹی نائن پرسنٹ فورٹی نائن پرسنٹ نے کہا بہت خطرہ ہے تھرٹی ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ نے کہا ہاں خطرہ ہے یعنی مجاریٹی نے کہا خطرہ اب دیکھئے جناب عبران خیل صاحب نے کیا کہا یہ تو انہوں نے یہ کہا کہ نارا ہوگا الیکشن میں غلامی نامنظور اور انتخابی مہم میں اور حلقوں میں کہا کہ یہ اس کو جو حقوق بنیادی حقوق وائلیٹ کیے جا رہے ہیں زہدتی کی جا رہی ہے اس کو ہائلائٹ کریں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور جو لوگ الیکشن میں کہا کہ آٹھ فر ویکو الیکشن میں ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی بھرپور اس میں شرکت کرے گی اور یہ کہا کہ جو لوگ نہیں آئیں گے جو میدوار باہر نہیں نکلیں گے تو ایسے لوگ کی ضرورت نہیں ہے ان سے ٹکٹ واپس لے لیے جائے کہ کہا کہ الیکشن مہم کی اجازت نہیں ہے باہر آلی ہے تو وہ ظاہر ہے بہت مسلسل وہ کہہ رہے ہیں جس چیز پہ انہوں نے زور دیا عمران خانہ وہ یہ ہے کہ سائفر میں اگر کوئی انہونی چیز نہیں تھی تو ڈیمارش کیوں کیا امریکہ سے احتجاج کیوں کیا کب اس سے پہلے امریکہ سے احتجاج کیا تھا ہمارے ساڑھے تین سالہ دور میں تو کبھی نہیں کیا نیشنل سیکورٹی کے میٹنگ کیوں بلائی اور اس میٹنگ میں اسے مداخلت کیوں قرار دیا گیا اور پارلیمنٹ کی جو سائفر کمیٹی بنی اس کا جائزہ لینے کے لیے وہ کس کی دھمکی پر ختم کی گئی پاکستانی کے اندرونی معاملات میں خود نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اسے مداخلت کیوں قرار دیا پھر یہ کہا کہ یہ پبلک تو اسی دن ہو گیا تھا جب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا احتجاج کیا اس پہ اسے مداخلت قرار دیا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عدالت سے کہتے ہیں تحقیقات کرائیں تحقیقات کیوں نہیں کرائیں یہ بھی کہا کہ مریم اور نواز شریف سے جو ہیں وہ تو تھے اپنے گرفتار تھے مگر شہباز شریف کے ساتھ بڑا اچھے تعلقات ہیں باجو صاحب شہباز شریف صاحب خید خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ تو کابینہ تک ڈسکس کر لی تھی وہ یہ میں ان کے پورے کردار پہ کسی دن روشن رہ لوں گا جنرل باجوہ کے وہ ہر ایک وقت میں بہت سے لوگ کے ساتھ انگیج رکھتے تھے اور انہیں یہ تأثیر دیتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یہ بڑا انکشاف کیا عمران خانہ کے پینتیس ہزار ڈالر دیئے گئے حسین اکانی کو اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خانہ امریکہ کے خلاف ہیں وہ اپنا حسین اکانی صاحب کا مذہب امریکہ ہے تو انہوں نے کہا کہ حسین اکانی نے کہا کہ عمران خانہ خلاف ہیں جنرل باجوہ حق میں ہیں انہوں نے ملاقات بھی کی تھی ہے کہ طلاع کا مطابق وہاں بلا کے دونرل لڈ سے جو بات گفتگو ہوئی تھی عمران خانہ نے کہا کہ وہ اسد مجید نے جو پاکستان امریکہ کے صفیر تھے انہوں نے تجویز دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس میں کہ اس پہ احتجاج گیا ڈیمارش کیا جائے کیا ان سوال کیا کہ اس سے پہلے بھی کہ بھی ہوا تھا ایسا ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹیں آتی تھی کہ راجہ ریاض اور دوسرے جو ممبر ہیں وہ جاتے ہیں امریکی سوارت خانے میں خیر یہ کوئی انکشاف تو نہیں ہے جاتے تھے سب کو پتا ہے اس سے زیادہ برطانوی سوارت خانے میں جاتے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ عرشد شریف نے ایک پروگرام بھی تیار کیا تھا اب یہ دو مختلف طرح کی باتیں ہیں یہ سامنے کہ پروگرام کر دیا تھا میرا خیال کیا تو نہیں تھا تو کون کون امریکی سوارت خانے میں جاتا ہے ایک بڑی دلچسپ بات علیم خانے کہی ہے ان سے پوچھ گئے بیچ میں بات آگئی تو مجھے یاد آگیا کہ میں نے عمران خان کی ذاتی طور پر کبھی کوئی مدد نہیں کی جرابوں کا ایک جوڑا بھی خرید کے نہیں دیا یہ عام تأثیر یہ نہیں تھا عام تأثیر اس کے برقس تھا اس کا مضل یہ پارٹی کو چندہ دیا بارل مدد تو انہوں نے بہت کی تھی مگر یہ ایک ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں آزاد جیتیں گے مگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے کون کون خواب دیکھ رہا ہے علی افقان صاحب کا خواب ہے پنجاب کی چیز منسٹری اس میں شبہ نہیں کہ روپیہ وہ بے درے خرچ کریں میں نے کسی شخص کو پاکستان میں اس طرح روپیہ خرچ کرتے نہیں دیکھا یعنی لوگ دیاد بھی دیتے ہیں مگر یہ ہے کہ وہ جیل میں رہے تو آٹھ کروڑ روپیہ مہینہ کے لگ بک اخراجات اس کے برداشت نہ صرف اس وقت کیے بعد میں کھانے کے اس کی وہاں پہ ہیٹر لگانے کے وہاں پہ کورا لگانے کے وہ کھانا بہت عالی درجہ کا صفائی کے باتھروم کوئی چیز ڈاکٹر ہر طرح کے ہربل میڈیسن کا بھی رحمہ پیتک بھی اور دوسرا بھی ایم بی بی از ڈاکٹر بھی اور عام آدمی کی مدد کرنا میں بھی ہوتا لیکن وہ ایک اچھے کمنیکیٹر نہیں ہے کرزوہ نہیں ہے تو بہرحال ان کے منزل تو یہ چیف منسٹری ہے جیج بشیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی آج پھر سماعت نہیں ہو سکی یہ جناب جبن محسن صاحبہ نے انکشاف کیا ہے کہ نجم سیٹھی سے کہا جنرل صاحب نے جنرل شرف صاحب نے کہ آپ کے جو صفیر واقف ہیں ان سے کہیں کہ ہم بھی بڑے مارڈرائٹ ہیں ان کا مذہب تھا انگلائٹڈ مارڈریشن تو وہ ہم بھی وزیر آدم ہو سکتے ہیں حقیقت یہ ہے جنرل صاحب کا پہلا انتخاب ہمائیوں اختر تھے ان کی پروار میں سے ان کے خیار میں غیر معمولی تھی برامدہ دو گناہ ہو گئی تھی اور میری موجودگی میں ملک ریاض سے اجاز اللہ اکر نے احتجاج کیا میں اتفاق سے گیا تھا ان سے مرلن کے لئے کسی کام سے تو اسے احتجاج کیا کہ آپ نے ان کی مدد کی میری نہیں کی تو ملک ریاض نے کہا آپ کیوں بھی میں نے مدد کی اور جو کہا انہوں نے تو وہ تو اس کو چھوڑیں باقتی کیا کہا انہوں نے ایک بات جو ہے ایک ممتاز اخبار اس نے کہی ہے اور وہ اتنی عام ہے یعنی وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی سکتے ہیں نام لیلن کی ضرورت نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کے دباؤ تھا عمران خان پہ کہ اسرائیل سے رابطہ رکھے انگیج کے لفظ انہوں نے استعمال کی مگر انہوں نے انکار کر دیا یہ جناب ملک ریاض صاحب کا خط ہے میں افسوس سارا نہیں پڑھ سکتا اپنا خبریں رہ جائیں گی سب لیکن اسے پہلے نماز شریف کو قصہ کیوں نے سن لے نماز شریف صاحب یہ ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہیں مایوسی دور نہیں کر سکے پرجوش نہیں ہے ایک لیڈر سے زیادہ ان کی حصیت ایک کرندے کسی محسوس ہوتی ایٹی فائیب نائنٹی کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ سرپرستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی واضح پیغام بہو نہیں دے رہے کوئی بیانی نہیں دے رہے ان کے پاس ایک کام ہے سب کے پاس ان کے پاس بھی ان کے ساتھیوں کے پاس بھی عمران خیز ملک کرائیسز کے پاس عمران ہاں نے کہا ان سے کرائیسز پیش کیا عمران ہاں تو آئے تو کرائیسز تھا انہوں ڈیم بنانے شروع کیے سیدھ کارڈ دیا سیدھ کارڈ سب سے زیادہ حمایت سیدھ کارڈ کے وجہ سے ہے ڈان کی اس میں جو سروے ہے اس میں ویسے بھی جتنے بھی لوگ ہیں اس لیے کہ اس میں بہت سے ہزاروں لوگوں کا علاج ہوا اور ہزاروں لوگ شاید لاکھوں کا ہوا ہو اس کو ڈیٹا تو نہیں ہے اور ہو سکتا تھا درخت لگائے معیشت جو ہے وہ آخر میں بہال ہو گئی تھی ملک کو ہونے سے بچایا دیوالیہ ہونے سے بچایا بھارت کو ٹھکانے پہ رکھا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی اور اسی جرم میں امریکہ ان کے خلاف تھا اور اسی لیے باجوہ صاحب ان کے خلاف تھا باجوہ ایک کرندے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی ملک عالم اسلام کی سب سے بڑی فوج کا سربراہ اور اتنا سے دل تھا باجوہ صاحب کو کبھی آپ کا تفصیلات سناؤں گا تو آپ حیرت زیادہ رہ جائیں گے تو وہ اپنے کارناہ میں کیا بیان کرتے ہیں نوہ شریف سڑکے بنائیں بہت ترقی کونسی ترقی کونسی ترقی ساٹھ فیسز بجیٹ لاور پہ لگا دینا ترقی ہے کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات ترقی ہے مہدی سے انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہ کہنا ترقی ہے پاکستان کے خلاف بادہ معافگاہ بننا ترقی ہے اور اپنے اساسے بڑھانا اپنے صاحب زادوں کو وہاں بھیجنا لندن اور ان کا وہاں کاروہ اور سرکاری دورے پہ کتنی دفعہ کوئی اسی دفعہ پچاسی دفعہ کتنی دفعہ ایکزیکٹ فکر نہیں ہے مجھے لندن گئے کتنے مانی لانڈرن کتنے کی آپ نے آپ کے بھائی نے ایک لفظ نہیں کہتے انڈین مسلمانوں کے کشمیروں کہے ہمارا ان کا کلچر رہ گئے کلچر رہ گئے تو یہ ملک بنایا کس لیے تھا یہ کہا کہ پاکستانی فوج نے زیادہ ظلم کیا انڈیا کا مقابلہ میں کشمیریوں پر کیا پاکستانی کو ہم نے قتل عام کیا تھا وہاں پہ انہوں نے اسی ہزار آدمی مات ڈالے ہزاروں آدمی جیلوں میں پڑے ہیں اور کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر دی اس پہ ایک لفظان جناب کے زبان سے نہیں نکلتا کہا میں الیکشن لڑنا کے لیے نہیں آیا میں الیکشن لڑنا ہوں وزیرعظم بننے کے لیے کس کو وزیرعظم بنانا چاہتا ہے اس پہ لوگ کیاس کرتے ہیں سابزادی کو وہ بنانا چاہتے ہیں اب یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ ان کے سابزادی وزیرعظم بن سکے فیصل وابڑا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مستقبل کی حکومت زرداری کے بغیر نہیں بن سکتی نونڈی سو سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتی سو سیٹیں بھی دھاندلی سے لے سکتی ہے یہ صاف کیوں نہیں کہتے سنم جاوید کے خلاف فیصلہ دے دیا ہائی کورٹ نے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے ان کا معاملہ تو اس میں اتنی تاخیر کر دی ہے اب وہ سپریم کورٹ میں جائنا چاہتی ہیں لیکن سپریم کورٹ میں وہ کیسے جائیں تسخطی نہیں ہو رہا تھا جیل کے سپریٹنٹ ملک ریاض صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کے چند اقتباسات میں سناتا ہوں میں آج بہت مجبور ہو کر بحریہ ٹاؤن کے تمام ملازمین مکینوں اور بزنس مینوں اور دیگر تمام شراکتداروں کے ساتھ پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں اور اپنا موقف اور مقدمہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اہل اختیار کو بھی بتانا چاہتا ہوں ان کو گزشتے دنوں مجھ پر ایک سیاستدان کے خلاف وعدہ مواقعہ بننے کے لئے حد سے زیادہ دباو ڈالا گیا تاکہ میں بھی ایسا کر کے باقی سب لوگوں کی طرح کلیئر ہو جاؤں میں نے اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہو فیصلہ کیا کہ میں سیاستبازی میں کسی طرح بھی فریق نہیں بننا چاہتا مجھے کسی بھی قسم کی سیاسی کاروائی میں ملوبس نہیں ہونا چاہتا ہے بیریہ ٹاؤن میں میرے اور میرے خاندان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس پر انتہائی رنجیدہ ہوگو کہ یہ صرف مجھ پر حسن انداز نہیں ہوگا بلکہ اس کا اثر ہزاروں ملازمین اور کارباری افراد پر بھی پڑے گا جو اس عظیم شان منصوبے کے ساتھ منسلک رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹس منجمت کر کے اور پراپرٹی ضبط کر کے حراز اور ملازمین کے تنخائیں روک دی گئی ہیں جس سے ان ملازمین سے منسلک لاکھوں خاندانوں کے مشکلات بڑھ گئی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے سخت میند سے پاکستان میں جدید رہشی منصوبوں کو متعارف کر آیا دنیا ور میں ریل اسٹیٹ میں بیریہ ٹاؤن کا ایک منفرد مقام ہے میں عرباب اختیار کو جو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ اور بیریہ ٹاؤن کو آپ جس طرح ڈبونا چاہتے ہیں ڈبونا اور ضبط کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں کوئی بزنس کرنے نہیں آئے گا میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں مختلف ہیلوں بہانے سے مجھے بلیک میل کیا گیا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ پاکستان میں کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے ہر شخص جو اقتدار میں رہا یا رباب اختیار کا حصہ رہا موں کھول کر موں کھول کر اپنا حصہ منگتا رہا اب بھی میں عوام کے سامنے ایک سن نوبے ملین پاؤنڈ اور القادہ ٹرسٹ کی بھی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ درست رہے مجھے جب ایک سن نوبے ملین پاؤنڈ واپس ملے تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ برطانوی ایجنسی انسی نیشنل کرائم ایجنسی نے مجھے ہر قسم کا الزام سے بری کر دیا ہے مجھ پر کسی قسم کا مجرمانہ کسی قسم مجرمانہ فیل کا الزام بیائیت نہیں کیا گیا یہ ایک سن نوبے ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے دینے کے لیے میں نے خود کہا تاکہ اس زمین کی اداگی کرسکوں جس کا مارکی ریٹ سے سے بھی چار گنا زیادہ جس کی قیمت لگائی گئی بھئی خط بہت طویل ہے اب سارا تنیمہ سنا سکتا لیکن یہ بہرحال سوشل میڈے میں میرا خل آئی جائے گا یہ شاید آئی چکا ہو کوئی بہید نہیں ہے کچھ خبریں ہیں امپورڈنٹ وہ میں آپ کو سنا جاتا ہوں مصرمہ نواز کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ اب بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ظلم ہو رہا ہے جب یہ بات میں نے کہی تو مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا بھائی آپ تو نہیں کہہ سکتے نا وہ کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ اب انہیں پی ٹی آئی کے ووٹ ان کا خیال ہے اس طرح پی ٹی آئی کے ووٹ مل جائیں گے ہاں جی کیا اقبال نے کہا تھا مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج کوئی مانے یا نہ مانے امیر و سلطان سب گدا ووٹ کے لئے کشکو لیے پھرتے ہیں یہ پیسے بانٹتے رہتے ہیں لاہور کے ایک امیدوار کے بارے میں تو یہ پانچ پانچ ہزار پر دے رہا ہے ایک ووٹ کے لاہور میں صرف پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اچھا سب سے بڑی خبر تو میں نے آپ کو سنایا یعنی کمال ہے آدمی بھول جاتا ہے پورے پنجاب میں لگا دی گئی ہے دفعہ ایک سو چوالیس یہ عجیب الیکشن ہے چار آدمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے مگر یہ پابندی صرف پی ٹی آئی کے لئے لطیب خوصہ کے گھر کے باہر لوگ جمع ہیں وہ نون لیگ کو نواز شریف کو یا مریو نواز کو یا ان کو امیدواروں کو نہیں لطیب خوصہ ریلی نکالنا چاہتے تو انہیں اجازت نہیں دی گئی اکتیس مختلف نشانات دیا گئے ہیں اور بعد نشانات بہت مذکقہ خیز ہیں ڈیپٹک ویشنری اسلام آباد کے بارے میں آج جسٹس وابر ستار نے کہا کہ بھئی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انہیں قیدیوں کو رہا کریں خلاصہ یہ مدلہ یہ ہے کہ وہ ایم پیو تری ایم پیو کے جو ہے وہ انسوک اس کو کر دیا گیا تھا اس کے تحرے جو آرڈر تھے اس کے باوجود جو ہے وہ شہریوں کو جیل میں رکھا تو ان کے وکیل شاہ خابر نے کہا کہ وہ مشکل حالات میں ڈیوٹی کر رہے ہیں مشکل حالات ان پر کئی طرح کے دباؤ ہوتے ہیں اس میں جسٹس صاحب نے کہا تو کیا اب ہم یہ کہیں کہ وہ کسی گریٹ گیم کا حصہ بن جائیں مدلہ یہ ہے کہ بے قاضی کریں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف انٹی کرپشن والوں نے مقدمات درج کر لیے ہیں اور جیسے ہی الیکشن کے نتائج سامنے آئیں گے ابھی تک انہیں اطلاع نہیں دی کہ پھر انہیں طلب کیا جائے گا اور انہیں بلیک مل کرنے کی کوشش کی جائے گی پانچ سو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا ہے عدلیہ کے خلاف جنہوں نے مہم چلائی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی شیخ وقاق وقاس اکرم جنگ کے مشہور شاہ صدان ان کے گھر پر شاہ پہ مارے گا ان کے بھائی کے بقول ایک ایک کمرے کا ایک ایک کمرے کی تلاشی لی گئی شاہ محمود نے جعبی داشمی کے بیان کا خیر مقدم کہ پہلی بار آیا کہ دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی مصبت بات کہی انہوں نے بھی کہی ان کے بارے میں شاہ محمود صاحب نے کہا عدالت میں کہ جیج صاحب آپ کے گارنٹی پر مجھ سے میرے ساتھ ضدتی ہوئی آپ کا میں نے اجازت نامہ ساتھ لگایا تھا مگر میرے قانومی اسمبلی کے دو اور سوائی اسمبلی کے ایک جو کاغذات انہمزدگی تھی وہ مسترد کر دی گئے جیج صاحب نے کہا کہ ہم نے تو قانونی کاروائی کر دی تھی تو پھر انہوں نے درخواست دی اس پر جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے اور آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے انشاءاللہ چیف جسٹس جناب شوکت صدیقی صاحب نے جو کہ جناب جسٹس جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا تھا اور کچھ خاص فیصلے کرانے کے لیے تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا یہ کہا ہے کہ محتاج چھلنا ہوگا اداروں کے درمیان جو کے تعلقات میں جو توازن ہے وہ خراب نہ ہو سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود کو ازاد امیدوار قرار دینے کو عدالت میں چیلنج کر دی ان کو کہنا پارٹی تو موجود ہے اس طرح کمال صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے بغیر بن کے دکھائیں مزیراعظم بلاول یہ نہیں بنانے کے لیے تو تیار ہیں مزا ہمارے بغیر نہیں بن سکتا بہت تلخی ہے جناب اڈیالہ جیل میں تو اتنی تلخی ہوئی کہ شاہ محمود بات کر رہے تھے تو راجہ رزوان صاحب پرسیکیوٹر ہے انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا آپ کیوں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں پھر بہت تلخ جملوں کا تبادلہ شاہ محمود نے کہا تم اوپر شاہو ہے تم کون ہو تمہاری اوقات کیا ہے پھر اس نے بھی یہ کہا راجہ رزوان صاحب نے بھی کہ تمہاری کیا اوقات ہے جید صاحب شاہ محمود کو اٹھنڈا کرتا ہے بہت افسوسنا ہے کہ واقعہ پشاور میں ہوا ہے بی بی سی نے دیا یہ خبر کہ سیاسی گفتگو پر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا بیٹا جو ہے وہ پیٹے ہی کے حمایت کر رہا تھا توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تراب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد کون توفان کو روک سکتا ہے جی کون توفان کو روک سکتا ہے عصد مجید صاحب نے کہا کہ جو ملاقات ہوئی اس میں ڈونرلو کے ساتھ اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی کہا کہ تو معلوم تھا انہیں بھی کہ نوٹس لیے جا رہے ہیں اور جو ٹیلی گرام بھیجا اس میں خطرہ ہے یہ سازش کی الفاظ استعمال لی ہوئے وہ پہلے تو عمران خیل صاحب کہتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے عمران خیل صاحب نے ٹوکا اور اس مفہوم کے الفاظ کہے کہ جب نیشنل سیکورٹی کونسل نے احتجاج کیا تو ظاہر آئے اس کا کیا مطلب تھا ملت سائی فر میں کہا تو یہ ہی کیا تھا نا کہ عمران خیل کو اٹھایا جائے اور شاہ محمود نے کہا کہ یہ اس پہ لکھا تھا صرف سیکرٹری خارجہ کے لیے کیا مراد تھی کہ وزیری آدم کو نہ بتایا جائے چیف آفائر میں اس ٹھاب کو بتایا جائے پنجاب میں تو سارے میں ہی گان فورٹی فور لگا دی گئی ہے اور وہاں ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان لکی مربط میں بننوں میں تو بلوک یک جہتی کمیٹی کا درنا ختم ہوگا کوئی ظاہر ہے یقین دہنی کرائی گئی ہے جو لوگ غائب ہوئے موسیقی